ہماری اپنے ہیں ہماری بہت بیٹیاں وہاں سے سب سے پہلے سکرٹ پر آدھیں گے پلیز ذرا دھیان سے دیکھیں سکھانے آئے رہا ہم تو سکھے ہیں ہم نے نہیں بان گی یہ لائٹ ٹون کے بارنا پلیز آپ کے ساتھ و ٹون کے بارنا پلیز آپ کے ساتھ و ٹون کے بارنا پ رہے سکرٹ پر آدھیں گے ایس پہ بھی ایس پہ آئی بیس کرنے ہیں آئی بیس کرنے ہیں آچھا اور آپ ہو گیا ہے شائن گلیٹری شائنی گلیٹری ٹھیک ہے یہ آئیس پہ بیس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم لوگ کریمی ایفیکٹ دیں کریمی جو کریمی ایفیکٹ بعض لوگ پاودری ایفیکٹ دیتے ہیں تو وہ ڈیشیس پہ شیڑ گر جاتے ہیں جب آن کے کیچے کرتے ہیں تو ان کے شیڑ ڈیشیس پہ گرے ہوتے ہیں تو ہم لوگ یہ بیس اس میں اسی استعمال کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس پاودر ہے تو وہ پاودر یوں کر کے کریم کی طرح لگ جائے کریم کی طرح اس کے اوپر لگ جائے پاودر ہے اوکے یعنی کہ ہم لوگ کریمی ایفیکٹ دینے کے لئے ہم لوگ یہ استعمال کرتے ہیں بیس کو کریمی ایفیکٹ دینے کے لئے پورٹکٹ یہ کمپنی آنا بند ہوگئی یا میک اپ بند کرنے سوشمس آنا بند ہوگی لگ کیوں نے لپسک لگانا بند کرتی نہیں نا کمپنی کو مت دیکھیں ایک سے ایک اچھی کمپنی آئے گی لپسک لگانا بند نہیں ہوگی امی میری سوشمس کی لپسک لگاتی تھی ابھی بھی وہی لگاتی ہیں لگن کمپنی کسی اور بھی لگاتی ہیں کلر ہوئی آتا ہے ٹھیک ہے کمپنی بند کرنے سے آپ کو باز دبا کہتے ہیں اوہ میں تو یہ چیز یوز کرتی تھی تو کمپنی بند ہوگی ام میں کیا کروں بھئی موت تو نہیں پڑ جائے گی کھئی اور کمپنی کی چیز لگا لو ٹھیک ہے کمپنی کا سوال مجھے من کریں جو آپ کے چیز ہاتھ پہ بیٹھ گئی ہے یا ریزرڈ اچھا ہے بیشن وہ لیڈی سے بھی مل رہی ہے پورٹھا نہیں آپ برینڈ بھول جائیں اگر آپ کو چیز ریڈی سے بھی اچھی مل رہی ہے تو آپ اکھا لیں برینڈڈ چیزیں افیکٹ باز دفع اچھا نہیں دیکھتی یہ کہ آپ کمپنی کو بھول جائیں صرف آپ کو یہ چاہیئے کچھوں چیز اچھا افیکٹ دے اچھا جی ہم لوگ اس کے بعد گیلے والا شیٹ یوز کریں گے پانی کے ساتھ اپلیکیٹرز آپ یوز کریں اور اس میں آپ کوئی بھی کلر بیس کلر یوز کریں پلیز گوھر سے دیکھ لیے گا جو سیکھنے آئے ہیں وہ گوھر سے دیکھیں جو کھانے آئے ہیں وہ اچھی طرح پا لیں ستار صاحب ستار صاحب مری بات کی بڑا غصے ہیں بڑے آنڈی کے ڈبے ستار صاحب کو بھی نظر آ رہے ہیں ستار صاحب اس کے بعد جیسے کھانے میں نمک زیادہ ہو جائے تو پھر بعد میں آٹے کا پڑھا ڈال کریں میں وہ نہیں کروں گا پہلے ہی نمک کم ڈال دوں گا پھر دیکھوں گا ٹیسٹ زیادہ کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے میں نے کہا تھا نا کہ ایک لفظ اچھنا چھینٹی ہوگا اگر آپ بہت سے سنیں گے بہت سے دیکھیں گے تو بہت فائدہ ہوگا کیونکہ آپ سب لوگ لیں کہی کام کرنا ہے آپ کے ہاتھ جو ہے نا وہ آٹا گوننے کے لئے نہیں آپ کے ہاتھ یہ لوگوں کو سمارنے کے لئے اور دکھارنے کے لئے بنیں گے اس لئے ان بجو دیکھیں کہ انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور ہاتھ ہونا آپ نے کھول کے مکپ کرنا ہے پیپے لڑا کے نہیں کرنا ہے ٹھیک ہیں آپ نے بڑا ریلیکس ہوتے مکپ کو کھانا ہے ریلیکس ہوتے کرنا ہے حرم ہمیںںںں کرنے مصدر ہے کھول کے کام کرنا ہے ہاتھوں کو کھولنا ہے مکپ کرتے لکتے ترنوں نہیں ہے صرف ترنوں ایک چیز سے ایک موڑ آتے ہیں نا ٹیڑے میرے اس چیز سے ڈڑنا ہے خورا ساتھ کیا کہنے ہیں آپ؟ جی پانی کے ساتھ میں شیڈ یوز کر رہا ہوں جو ان کے کپڑوں میں ہیں سلور کریسا ہے چھیک ہے؟ ابھی میں ڈاک کوئی بھی شیڈ یوز نہیں کر رہا داک شیڈ یوز کریں گے جب ہم لوگ اس کا افیٹ دیکھیں گے لائٹ شیڈ کا افیٹ کیا ہے؟ ٹھیک ہے؟ اچھی یہ ڈرائر ہے ڈرائر اس کے پاس ہم لوگ آئی پرو کے نیچے پل وائٹ شیڈ ہوتا ہے وہ لگا دیں گے سارا سلوت نہیں کرنا آپ نے ڈل لگنا ہے ڈل چھائن بھی ہو ڈل بھی ہو اب یہ دیکھیں نا یہ سلور اور پل وائٹ میں کتنا فرق ہے؟ یہ پل وائٹ اور سلور میں کتنا فرق ہے؟ اگر یہ میں سارا سلور لگا دوں گا تو آنکھیں سوچ کے باہر آ جائیں گے ٹھیک ہے؟ تو ہم لوگ پل وائٹ اور سلور لگا دیں اس کے بعد ہم لوگ پورا سا ڈری کو وائٹ کریں گے دو شیڈ لگا دی ہیں میں نے یعنی کہ میک پاکٹیل میک اپ کی بات کر رہا تھا کہ کلر سے کلیمنا کسے جاتے ہیں ہم اب تیسرا شیڈ اٹھائیں گے جو کہ لائٹ ٹری کلر کا ہوگا یہ لائٹ ٹری کلر ہے اس میں ہمیں ایک نیچرل رائم آتی ہے سب کی تو بیٹھ بھی ایک نیچرل رائم کبھی ناکھ دلا کے دکھیں نا بات لوگ کی نہیں ہوتی پفی آئیس دھتی ہے پفی آئیس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر ہم بھی لائٹ شیٹ کر رہا دیں تو وہ آنکھیں اور سویل کر جاتی ہیں اسے سویلنگ کو دبانے کے لیے ایک رائم نیچرل ہوتی ہے اسے آپ فی کریں آنکھ انگری دھا کے کہ یہ نیچرل لائن اترکتے ہمیں فیچرز نہیں ہیں تو وہ نیچرل فیچرز کیا ہیں وہ نیچرل لائن یہ ہے کوئی بھی آپ کو نہیں بتائے کہ نیچرل لائن آنکھوں پہ کہاں ہے بعض لوگوں کو میں نے دیکھا کہ اوپر تک شیڑ گئے ہوتے ہیں اگر کہ نیچرل لائن سے اوپر اٹھ جاتا ہے یہ لائن ہے نا یہ میری میں اسی پر جنگ کروں گا میں جنگ کروں گا میری میں فرسٹ اٹری رکھوں گا یہ فرسٹ اٹری رکھوں گا یہ فرسٹ اٹری رکھوں گا یہ ہے یہ 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 ذرا گوھر سے دیکھیں براؤن چھڑکے ہیں براؤن سے کیمرہ پاندے ہیں اوکی اوکی جو اس نے احبار کر دی جارہاں نا آپ دیکھیں وہ اسے مہتی اچھا مصا فرق پڑھ دائے یہ نیچرل لائن ہے جو کہ ہمیں باز پر فیل نہیں ہوتی پوفی آئیس پر فیل نہیں ہوتی اسے پکڑ کے ہم لوگ اوکی اوکی اتنی لائن کی سمجھاتی ہے آپ کو اب ہم تو آہستہ ہستہ اسے کلرز کو کھیلیں گے یہ تیسرا کلر لگایا ہے چوتھا میں اس سے بھی ڈارک فاؤں گا اوکی دیکھا 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 اس کے پاس ملک اچھا یہ جو چیز ہوتی ہے یہ بات کو بہت اوپر لے جاتے ہیں آئی اس سے بہت تو بچ اوپر کر دیں جب آم گلت کی ہے تو بہت بڑی بیرانگ لگتی ہے تو اس میں کوشش کریں کہ آپ زیادہ اوپر ڈاک کلرز کو زیادہ اوپر مت لے کے جائیں تھوڑا سا اس نیچنل لائن کے انڈر دینیں اس لائن کو پروس مت کریں میں تو نہیں چھکا لگتے ہیں اچھا صاحب گلوں کی ایک پسوشیت یہ بھی ہے میں بڑا اپریس مہوں یہ بڑے آسان الفاظ میں آپ کو سنجھا رہے ہیں کوئی بیر میں کہ مجھکل الفاظ کا استعمال نہیں ہے اپنی تقریب اس کے ساتھ اور اپنا جو آسان تہم لگنے ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ کو وشش کر رہے ہیں سکھانے کی اور میں بڑا مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ کو ہم وشش سے سن رہے ہیں اور یہ ہمارا فرض بھی بنتا ہے اور ایک بستار کا احترام ہی ہوتا ہے اور پھر ساتھ بھی ایسے لوگ بتا نہیں کب کب موقع ملے گا آپ نے بڑا شہر میں آنے کا کب لوگ اسے بلائے گے یہ ہی میں بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہے آئیے میں نے ڈاک کلرز نا اور نیکشن لائن کے اندر رکھا ہے اسے اوپر بھی لے گی گیا چکے ہم لوگ ابھی اتنا کافی ہیں کیونکہ اتنا اس کے بعد ہم لوگ پڑا سا لاؤڈ کریں گے جب 3D لائشز لڑائیں گے تو ہم لوگ لاؤڈ کریں گے ابھی سی لاؤڈ ہم لوگ اتنا رکھتے ہیں اصر بھائی اصر شپیر صاحب جانٹ نہیں کیا میں نے ان سے ریکویسٹ ہے پلیز یہ لائٹ آنکھو آنے عمران حباس یا اصر شپیر میں سے وہ کیمرہ ہے لائٹ نہیں لائٹ یہ ہے اور آنیا صاحب کبھی کچھ سید کے جائے نہیں ہاں سے اچھا جی ہم لوگ ہلکی سی سٹک لگائیں گے سٹک کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم لوگ تھوڑا سا گلو دے دیں اور سٹک چلتی ہے بعد میں سٹک کے ساتھ پینکٹ لگا لیتے ہیں ہم لوگ پینکٹ میں ہم لوگ فرم لیشنز لگائیں گے ایک ہم لوگ انہی کے قدر کا ایک ہم لوگ پھڑا سا جو فیئر لگے فریش لک لگے زیادہ تین بھی نہ ہو زیادہ ایکسٹرہ فیئر بھی نہ ہو ہم لوگ جو تین میں ہیں وہ نیشن میں پیل میں رکھتے ہیں یہ پیل ہے آپ کے ہاتھ پہ میں چیز چھپا نہیں رہا یہ پیل کلر ہے جو میں نے جلایا ہے اور دیکھیں کتا لگایا ہے لوگ سپنچ باڑی بھر کہتا کہ canard ایتنا کافی ہوتا ہے آئیے لیکھیں چھپا یہ دو کلرز میرے ہاں آت پہ ہیں اب اس میں اپنوٹیشن کا آرٹ ہوتا ہے کہ وہ رنگوں کے ساتھ کیسے پھیلتی ہیں میں چاہوں تو یہ بھوت بنا دوں گا سفیدہ لگا دوں گا جسے کہتے ہیں آٹھ تا میدہ مل کے آ رہی ہے وہ یہ ہے میں چاہوں تو اسے کالا کر دوں ٹین ہو جائے گا یہ پانچ منٹ بار کلر بہت ٹین ہو جائے گا اگر خالی میں یہ گھلا دیتا ہوں ییلو میں کر دیتا ہوں تو یہ خیام ہوتے گا اسی ویسے میں نے دو ٹون پکڑی ہیں کیونکہ کبھی بھی ہمارے فیس جتا مرزی کورا رنگ ہو کبھی بھی یہ چیز یہ چیز جہاں سے میچ نہیں کرتی یہ الگ ہوتی ہے یہ الگ ہوتی ہے یہ فیسلہ ٹھوتا ہے تو دو چیزیں نہیں دو کلرز لیں آپ کو دیسی چیز لگانے کی فورت ہی نہیں ہے یہ دو کلرز لیں یہ آپ کے ساتھ نہیں تو چھپا نہیں رہا جبنوز والے کسی چھپاتے ہیں جبنوز پہ یہ سارے اسی کوئی نہیں چاہتا سوڑی نہیں کیونکہ جبنوز سے ہمارا بھی بڑا واسطہ رہا ہے اور ہم نے بڑی سروسس لی ہیں سردگنوز کے سرون سے اور میں فخر سے یہ محسوس کرنا کہ بتا اللہ چاہم کر کہ میری کیا پیٹی کی شاعتی ہوئی تو اس کی ایک ہی ایک خواہش کی کہ میں دور سرون سے پینے سے جا رہا ہوں میں دور بھائی کا اس لیے بھی پشکور ہوں کہ انہوں نے کہا جی کہ آپ کی بیٹی ہے یا میری بیٹی ہے نہ انہوں نے بھی پیسوں کی بات دیا اور نہ ہی وہاں پوری سرک سے انہوں نے دین اور چاہ پہ ہمیں خرمے ضرورت ہی ماں پہ بھی انہوں نے لوگوں کو بیجا تجھے اتنے کبیٹر کے پتے ہیں اور اتنا پیار ہم لوگوں سے کرتے ہیں آٹ این ایک ایسی چیز ہے ہلانے سے آپ کو اور آتا ہے چھپانے سے کٹتا ہے میں نے دکھا ہے کہ لوگنا ٹیک اتار کے سامنے لگتے تھے ہیں ڈبیاوں میں گولورڈ ڈبیاوں میں اسٹری کے کارٹ کے رکھی ہوتی ہیں اپنی کوئی کوتلوں میں فرم نیجن ڈال گئے رکھے ہوتے ہیں میں نے یہ کمپنی کو کلوس کیا رہا ہے میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کے ہاتھ پر تو چیز بیٹھتی ہے وہ لگا ہے بیشے ٹریڈی سے لے لیں آپ کے ہاتھ پر تو چیز بیٹھتی ہے وہ لے ٹھیک ہے لیکن پوائنٹرٹی آپ نے دیکھنی ہے اچھا یہ ایک بیس لگتی ٹھیک ہے اب بیس اس کو فکس کرنا ہے میں نے بہت سوک آگ سے ایک بیس لبا دی ہے آئیس چھوڑ کے آپ دیکھنے ہیں اب میں نے اسے فکس کرنا ہے تاکہ کوئی فرنٹ آئی کس کرے تو نشان نہ پڑ جائے ٹھیک ہے کوئی رائن نہ پڑ جائے اب میں اسے فکس کیسے کرنا ہے لوگ کو سپری کر دیں گے میں نے نہیں میں نے اسی سپنج کا دوسرا ڈرائر والا حصہ لے میں اور میں نے اسے ٹیپ کر دینا ہے یہ ایک چھوڑ میں ایک چھوڑ میں کلاس کی طرف توجہ دیں اس کے بعد یہ میں نے خیال ہے کہ سبھی پوٹ میں بھی چڑھی جائے گی تو یہ بیس اترے گی پانی بھی لگا لے گی روئے گی بھی بات اڑھونے سے یہ بیس پڑھ رہی ہوتی ہے باہ چندرہ ہوگا گے کتا روگ گی آئی گا لائمنٹ پڑھ لیں جو بہت بڑا مسکے آپ کا حل کی ہے انہوں نے اس پر کلیم ہوگی تاہی ہے اس باکتے میں سیورکھوں بھی چٹوڑیں جائیں تو یہ جنگی ہوتے گی نہیں ہٹے گی نہیں یہ جبکہ درائے آپ سپنج کریں گے جبکہ بیس سکن میں گروپ کرنی ہوگی ہے کر لے گی ہے باقی آپ کو سپنج میں دے جاتی ہے چھیک ہے بیٹا خاموشی کے ساتھ بیٹا خاموشی کے ساتھ آئیس کے نیچے ہیں ہم لوگ لاسٹ میں اس ویرے سے لگاتے ہیں تاکہ آئیس کے نیچے کار سرکل ہوتے ہیں اس پر بیس دوری سی جیسے ایٹین پرسنٹ ہم لوگ فیس پر لگاتے ہیں تو ٹوئنٹی پرسنٹ یعنی دو پوئنٹ زیادہ ہم لوگ آنکھوں کے نیچے لگاتے ہیں بعض لوگ ایکوالی بیس سارے فیس پر لگا رہتے ہیں وہ بیس ٹھیک ہو جاتی ہے آپ آنکھوں کے نیچے پر اسی بیس کو ٹھیک کر کے لگائیں تاکہ ڈاک سرکل آپ کے چھپ جائے آپ نے فوٹ فیس پر ڈاک نہیں کرنا بیٹا خون میں کم سے کم بیس لگو کیونکہ تھوڑی دن بار آئید آتا ہے اور پوٹس اور پرمنٹ ہو جاتے ہیں شیمت مرت لگاؤ انہیں جتنا ڈرائے رکھو خود ہوتی بہتر ہے بات دو پورس اوپن میں شیمت ہوا لیتی ہیں وہ تھوڑی دن بار دو پورس اوپن ہوتے ہیں ایکنی فریس کے لیے آپ کوریچ چیدیں آپ جیسے ہی میں لازم میں آنکھوں کے بیچے اگر کوریچ دے رہا ہوں تو آپ پر یہ میرا نشان ہے میں اس کو کوریچ تھوڑی زیادہ دے رہوں گا چلے دی چھوڑی سر کینکہ یہ فریس پہ بال بال کو زیادہ ہوتا ہے بال کا آشکر لیزر ٹریٹمنٹس چل رہے ہیں نہیں 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 ویکس منت کروائیں بعض لوگوں کو پہلے دیکھا ہے کہ رائٹس آتی ہیں دو دن پہلے ویکس کروائے لیتی ہیں ان کا مو خلاب ہو جاتا ہے دان ہنگلاتے ہیں سائٹس بڑھ جاتی ہیں کیونکہ وہ ویکس کروائے لیتی ہیں لیزر ٹریٹمنٹ اس ٹو گوڑ تھرڈنگ فیل ہو چکی ہے الیکٹرگلسیس ہوتی تھی سونہ سال پہلے الیکٹرگلسیس کا آپ نے نام نہیں سنا ہوگا وہ بالوں کو پریگ کرتی تھی ابھی لیزر ٹریٹمنٹ اتنے اچھے آئے ہیں کہ آپ دو سٹنگز کے اندر آپ کی یہ جو میلا پر نہ آ جاتا ہے بال تھرڈ کر کر کے آپ ایک اچھے سے لیزر کے پاس دو سٹنگ 3,000 ای سٹنگ لیں گے نہ کہ روز افدن میں آپ ویکس کروائیں مون کھیجیں اپنا ویکس کروائیں تو بہتر ہے کہ 3,000 دیں لیزر ٹریٹمنٹ دو سٹنگز کے اندر آپ کی لیزر لیزر کے ساتھ بعد ختم یہ بہتر ہے کہ آپ بعد ساری زندگی بھی بھیج کرتی ہیں ساری زندگی چھمٹوں سے پھوٹ پھوٹ ہوا وہ ٹیلسی میں وہ غلط بات ہے بہت اچھی یہ لیٹس چیزوں کی طرف آئیں لیٹس میک اپ کی طرف نہیں یہ دیس چیزیں کنوں پر لبائیں میں آپ کو لیٹس چیزیں بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ تھیڑنگ کیا ہورویکس کرتے تھے ہم کہتے ہیں نہیں ہورویکس آپ چار دیس بار کی آپ کی داری کی آجائے گی یہ مانی جب سے داری کی آجائے گی تو آپ لیزر کی طرف آجائیں آپ کو دو سٹنگز کے اندر تیسری طفعہ آپ کو نہیں بالنظر آئیں گے اوکی ایک سوال صاحب اندرس کا آیا کہ میں کوئی بیان کر رہا ہے جو اگر میں پہ کھٹے ہو کس میں آپ نے کہا ہے بجے اگر میں پہ کھٹے ہو چار دو یا سیمت یا سواد ہو پھر صاحب اس کا بھی بتا جائے گا در اپنیج پہ دیکھیں سکین کے ساتھ کھٹے وہ کہتے ہیں نا جب ٹرین نکل جائے تو وہ آزر مار کے وہ نکل گئی ہاں تو پھر ٹرین تو پکڑی نہیں جاتی نا کھٹے کا پڑتے ہیں دانوں کے بعد اب جب دان ہی نہیں پکڑے جا رہے تو کھٹے ہی ایسے پوٹوکل کرے جائیں گے جب آپ کو ایکنی کی پرابلم ہو تو آپ گھڑوں میں پر کھٹے دلنے لیں نا آپ کھٹا مار کے چلی جائیں کراچی پر سراؤن چلی جائیں ٹھیک ہے تو آپ پکڑ لیں نا اپنی کوئی پوٹلم کو تو اسے پہلے سے ہی اپنی ڈاکٹر بن جائیں کہ میرے کھڑے پڑنے ہیں لڑکیوں کو تو لیڈیز کو بتا ہوتا ہے ڈاکٹرز ہیں ان کی بہت کچھ ہے تو انہیں کہ کھڑے پڑھنے سے پہلے ہیں کھڑے والے کام نہ کریں ایکنی کی پوٹلم ہے بہت کچھ ایکنی کے لئے ایکنی میڈیسنز ہیں ایکنی ٹریٹمنٹس ہیں ایکنی فیشلز ہیں بلیچ سکرب یہ ایکنی کے لئے نہیں بنے ہوئے پلیز ان چیزوں کو آوائیڈ کریں وہ بڑھنوں مانجنے والی چیزیں ختم کریں وہ موں پر رکھ کے بڑھنوں اتنا مانجا جاتا ہے سکرب سے وہ بلیز باتیں ختم کریں کیونکہ دو دن بعد اس کی شادی ہے تو وہ اتنا مانجا جاتا ہے کہ اس کی سکن پر بیس ہی نہیں ٹکتی اور میں کہتا ہوں کہ آپ پلیز اکٹن بھی نہ لگوائیں اس سے بھی ریش ہو جائے گا اکٹن میں بھی ہلتی اتنی ڈال دیتے ہیں کہ وہ مرچے لگنی شروع ہو جاتی ہیں آپ اکٹن بھی نہ لگائیں آپ جس طرح کی سکن پر اسی طرح ملپس لے گا ہے میں اسی کو بڑا اچھا کر دوں گا وہ کھڑے ڈالے وہ کھڑے ڈالے دیکھیں جی اللہ نے ہلے کوئی ہاں فولو کریں اور اللہ تعالی نے اتنا انسان کو سمجھدار بچے بچے کو سمجھدار کر دیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے میک اپ کر رہے ہیں بچینے کر رہے ہیں انہیں اتنا پتہ ہیں ہمارے فیس پر کیا چیز اچھی لگتی ہے آج کار ہم لوگ ایل بانس بھی لکھاتے ہیں پہلے انہیں فرائٹ سے اپنی ہی نا ایل بانس دکھائیں یہ نہیں جی نہیں چلو دوسری دکھائیں آج کار لڑکیں لگتی ہیں یہ میک اپ چاہیے ہم لوگ نہیں دکھاتے ہیں جم نوز والے بلکل نہیں دکھاتے کہ یہ چاہیے لڑکیں دکھاتی ہیں کہ جم نوے ہی ہمیں یہ چاہیے اور میک اپ آرٹس وہ ہی ہے جو اکارڈن کلائن کے میک اپ کرے میں دومیٹک بھی کرتا ہوں میں لاؤڈ بھی کرتا ہوں میں صور بھی کرتا ہوں اکارڈن کلائن میرا سٹائل چینٹ ہو جاتا ہے میں نے ایک سٹائل دیکھا ہے سرون کا سب کو ایک ایسی شیل کر گئے ہو رہتے ہیں سب کو ایک ایسی دیشیس لگی گئی تھی سب کو ایک ایسی گلیٹر سب کو ایک ایسی نپسک ایک سب کی دو دو لائنگیں یہاں پہ تھی سب کو ایک ایسی جاتا تب دس پیپسی کی بوتلیں پڑھیں گے اب پیپسی دی کوئی پیتا سبانت بھی پیتا ہے برنٹا بھی پیتا ہے شزان بھی پیتا ہے تو پیپسی کی بوتلیں نہ بنائیں آپ کلائن سے پوچھیں کہ آپ کیا پسند کرتی ہیں اور کیا وہ چاہتی ہیں آپ کیسا میک اپ چاہتی ہیں جیسے ایسی جو بیس ہیں سپانٹ سے زیادہ اچھی جاتی ہے یا فنگر سے دیکھیں سپانٹ سے زیادہ اچھی جاتی ہے سپانٹ سے دلائیں یا فنگر سے دلائیں اس کا مطلب بات میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بٹھانا ہے جیسے پھرکے بناتے ہیں تو کپڑے کا استعمال کیوں کرتے ہیں اندر سے پاکے جائے رہے ہیں اندر سے پاکے جائے رہے ہیں میں دیکھیں کتنی افثان فہمیں اس بات ایک لائے والی نیت اس طرح کی مسائے آپ کے ساتھ شیئر کر دیں آپ کو انتھا ہی رہے ہیں آپ کو انتھا ہی رہے ہیں تو یہ پھرکا پاکے بناتے ہیں اور تو یہ زیادہ صحیح نہ ہو گیا سیگرام کے اندر تک نہ پاکے جائے جیسے پورس کی ان کا سمجھانے ہیں ماشاءاللہ اس لڑکی کے فیچرز جیسے دیتے ہیں اچھی اور بیلنس ہیں اس لڑکی کو لائے سا بھی کچھ لگا دیں تو اچھا لگے گا اور باقی ہے ہم لوگ اب پورا سا پاؤڈر کی طرف آ جائیں پاؤڈر پاس کو بہت زیادہ لگا دیتے ہیں اوپر سے کپ آئیس کے نیچے فکسن کے لئے ہلکا ساپ پاؤڈر لگائیں یہ جو ہم پے پاس اوپر پاس اوپر پاس جہاں پہ آپ کی فنگر آنی ہے آپ نے انگلی رکھ کے کام کرنا ہے وہاں پہ ہلکا سا پاؤڈر لگائیں اس کے بعد آپ فین پرش سے آپ کی شائن دیں چہرے پہ کیونکہ آج کل لائن چہرہ شائن لڑکییں مان رہی ہیں تو آپ کو ہی بھی شائن فیس پہ لگا سکتے ہیں موسیقی 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 اس کے بعد ہم لوگ ہلکا سا نیچرل پین کر دیں گے چہرے کو سمائل موسیقی 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 نکلیر کو بکتی اس پاک پہلتے ہیں اشاری سمجھانے کے لیے میں ٹائم لے رہا ہوں ورنہ یہ برائید پندرہ منٹ میں میں نے تیار کر کے ادب بھیجے نہیں تھی ٹھیک ہے لوگ بیسے لگاتے وہ کینٹہ لگاتے ہیں تو ایسی بات مکی جب انگیج تو پرشت کے ساتھ مجھے اس کے بعد ہم لوگ تو رہزا نوز آ رہے ہیں انہینس کریں گے نوز کو آگین کا ناک اچھا ہے لیکن تھوڑا سا ہم لوگ انہینس کریں گے شارپ نوز کو زیادہ انہینس نہیں کرتے جن کے لمبے ناک ہوں یا شارپ یا اتھے ہوئے ہوں وہ اور شارپ فیچرز نہیں پھائیں گے تو لہٰذا اتنا کریں کہ بس نیچرل لگے اور کہ اتنا نیچرل کر دیں میک اپ کو کہ ایک آئیس کا میک اپ بات میں لاسٹ میں کریں کیونکہ آنکھوں پر دومیٹک میک اپ کر سکتے ہیں بیس کو دومیٹک کتنا کریں گے یہاں سے کیا لے آئیں گے نہیں نا بیس کو بس آپ نیچرل کریں اتنا انہیں نا فیس پچی کے لئے بیس یہ اپنا رانگ اور شائن لگ رہا ہے کافی ہے بیس منہ حالہ اس سے زیادہ بیس کے مطلب آئے ہو اگر کوئی پوچھے یا کوئی کمپلین مرسے یا کوئی ایسا وہ تو پوچھ سکتا ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ پرفیکٹ میک اپ آتا ہے ٹھیک ہے لیکن پوچھ سکتا ہے کوئی یا مجھے کروس لگا سکتا ہے اس کے بعد ہم لوگ تھوڑا سا نوز کے سینٹر میں الکا سا شائن دے دیں گے تاکہ نوز اٹھا ہوا لگے اس کے بعد ہم لوگ پوڑی لیپ ٹھیک کو اچھا لیپ ٹھیک کا باز گروپ فکسر پہلے لگا دیتے ہیں فکسر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ریڈ لپ ٹھیک لگائی جائے تو وہ جب نوز دین پہنی جائے تو فکسر لگا دیا جائے تاکہ نوز دین کے ساتھ آپ کی لپ ٹھیک خراب نہ ہو رہا ہے تاکہ نوز دین پہنی جائے اچھا باز ہوں رہنا پینک کو ہوتا تاک کر دیتے ہیں لیکن اچھا لائٹ شیئڈ ہی لگتا ہے یہ پینک کو جتنا لائٹ رکھیں اتنا اچھا شیئڈ لگتا ہے سب تار سب آپ نے میک اپ سیٹ کے لئے ہیں آنشان لوگ ساروں میں ستار بیوٹی سالون کو بھی ایک یاد ہے اسی جمعہ کے لئے ہیں اگر آپ کو یہ اتنا توسید ہے اسی کو کٹانٹرین لگا جاتے ہیں ہموں تک کٹانٹرین ہم سمائل کر کے توہ پرشوں لگا جاتے ہیں لیکن لفٹن کا پتہ نہیں ہوتا آج کل 30 پلس 40 پلس آتی ہیں تو بلشون ایسی لگایا جاتا ہے جبکہ میرا میٹن جو فلم سٹار ہے وہ بلشون جب میرے سے لگواتی ہے تو وہ کہتی ہے مجھے جب لیو ایج سے کم دکھاؤ میں کہا ہوں کیسے کہتی میری نا میں نے لفٹن نہیں کروای ابھی تو بھی سے کروایی ایک ہے باجی فلم سے پہلے اب وہ کہتی ہے کہ میرا بلشون نا لفٹن والا لڑا ہوں تو آج میں آپ کو نا لفٹن والا بلشون بتاؤں گا کہ لفٹن والا بلشون کیا ہوتا ہے لفٹن والا بلشون اس روح کا نہیں ہوتا لفٹن والا بلشون یہ آپ کو ہاتھ یہاں سے نیچے رکھیں اس سے آپ کا چیرہ جو روح نے اترا کم دکھے گا یہ لفٹن والا بلشون ہے جب سرچین کوسمنٹک سرچری کرتے ہیں تو وہ جب تھرٹ ڈالتے ہیں جب فیس پر ڈالتا ہے تو وہ یہاں سے یہاں پر لے کے جاکتے ہیں گفتن کے لئے جو ہم والی فلم سٹار ساری انڈسٹری کروا رہی ہے تو پہلا تھرٹ یہاں سے یہاں ڈالتے ہیں دوسرا یہاں سے یہاں ڈالتے ہیں تو یہ تھرٹ یہاں سے ڈالتا ہے یہ ایک اوکے یہ میں نقال ہے کہ کوئی بھی آپ کو گھوٹیشن ابھی اتنی کسمنٹک سرچری اور انگی چیزیں آپ کو نہیں بتائے گا کیونکہ اسے خود نہیں بتا کہ لفٹن والا بلشون اور فیس لفٹ کیسے ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اچھا جی بڑا فیس کھچا گیا ہے ایکسوسائزیں کرتی ہیں یہ کرتی ہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا مائرہ خان نے بھی سب کچھ کروایا ہے شاہستہ روڈی نے سب کچھ کروایا ہے ماریا واسطی نے سب کچھ کروایا ہے کس کس انڈرسٹری کی باتیں بتا ہوں یہاں کنیں گے تو دے مانیں گے مشے پھر میں ہمارے راز جبنوں کو رہا ہے ابھی میرا کا شیرہ بڑا پیارا ہوا ہوئے میرا دبائی سے ساری کسمنٹک سرچری پر واکے آئی ہے تو ٹوپ بھولز کے پہلے ہی فیچرز بہت اچھے تھے تو ابھی سمجھا گی آپ کو سیٹھ کروا دیکچر ایسا ندر بھولز کے بعد دیکچر سکتے ہیں اچھا یہ ہماری ایک نیشن سنگرڈی ہوگی ہے ٹھیک ہے جو کبر میں بھی سکین ختم ہو جاتی ہیں لے بھی پوپڑی رہتی ہے تو اس کھٹی کو شاہد دینے کے لیے سکین ختم ہو جاتی ہے سکین ختم ہو جاتی ہے سکین ختم ہو جاتی ہے بھولز کے پوپڑی رہتی ہے بھولز کے پوپڑی رہتی ہے اچھا یہ آپ اتنے کریم سے بھی ہو کے دیکھیں گی تو کوئی میں نے فوکس کیمرہ یا سکینر یا کچھ نہیں لگایا بعض تو سکین کو لگا کے اسے کیمرے میں پیش کرتے ہیں موسیقی کہتے تھی میرے سوچ پہ بند کر سنا کام کر رہے ہیں مجھے دیکھیں کہ ایک ٹیل میں پچھاس پچھاس سار چھوڑ لے بیٹھائی دیکھیں جی لوگ برشیز کا استعمال کرتے ہیں پوری پوری کٹیں رکھی رہی ہوتی ہیں یہ برش معالے ہوتے ہیں میں نے یہ ریڈی سے لیا ہے ریڈی بلو آتا تھا یہ ریڈی سے لیا ہے ابھی ریڈی کا کمال رکھتا ہوں ملکہ ریڈی کا کمال رکھتا ہوں یہ برینڈ نہیں ہے میرے پاس مارکر بھی ہے برینڈی مارکر دو کہ مارکر لگاؤ تو لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے فائدہ ہماری اپنی پاکستانی چیزوں کا ہے برینڈی چیزوں کا کوئی کمال نہیں ہے اب بچوں کو ہائنشی کریں سیٹ سے برینڈی چیزوں کا ایک سوڑا ہے ملیمہ نہیں ملیمہ اوپر ہے ملیمہ اوپر سے دیکھیں اچھو دیکھیں ملیمہ اوپر سے دیکھیں ملیمہ اوپر سے دیکھیں موسیقی 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 ہم چنہیں بیشتے ہیں ٹھیک ہے آئیس بان یہ دیکھیں ہم لوگ لائنر سے ڈیپ دیکھتے ہیں آپ ہم لوگ ٹھیک ہے آپ ہمینے ٹ آپ کو ڈیپ دیپ ہر آپ کیسے لئے رہی بہتا ہے کیسے لئے رہی بہتا ہے کیسے لئے رہے بہتا رہی بہتا ہے کیسے لئے رہے بہتا ہے جنب ہے نہیں کیسے لئے کیسے لئے کیسے لئے یہ آپ کو بے تنشور بتا دوں کہ یہ کوئی کی نہیں آپ کو آرٹس کرتے دکھائے گا سب برشیس پہنچے گئے آپ کے اور اتنا جلدی کام ہے کہ آپ جلدی اس کے اوپر ہم لوگ ہلکا سا کلر لگا کے اور سب گھنٹ کر دیں گے جی کیا کہہ رہے تھے بھی آپ ساتھ سب کیا ساتھ سب کیا سیدھنا کیوں آپ کو سویٹ آچھا بس یہ آئیس کے نیچے کا مکر بیٹھنے میں شویٹ سٹارٹ پاکی ہو پھر میکنیز جوٹری ہو پیناتے ہیں اس کے بعد جی ہم لوگ ایسی نیت آئکا ساتھ اوپر نیچے نیچے اوپر نیچے اور کلر کے ساتھ آپ یں گھنٹ آپ یں گھنٹ کا جن Architecture talked موسیقی 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 کیونکہ انہوں نے جو امیٹمنٹ کی ساری کی ساری بھولیتی ہے کہ ہاں جو دار کلیب کیجئے گا اور اب یہ کلیب اس سے کپل مجھے چاہیے کیونکہ یہ ہمارے کے شخصیت میں اس قریب سے بلانا جاؤں گا ہمارے آرد کے چیپ ڈسکر میں آنے خصوصی ہیں ہمارے لئے قابل احترام ہیں منڈی معاوکی سے تشریف لائے بہت بڑی کاروباری شخصیت ہے آپ کے پورے اس زون کی پورے اس علاجے کے لوگ ان کو جانتے ہیں اور ماشاءاللہ سماجی کام جو ہیں بہت دلچسکی کے ساتھ کرتے ہیں لوگوں کا غریب لوگوں کا خیار رکھتے ہیں ان کے کام آتے ہیں اور لوگ اسی وجہ سے ان کو عزتوں سے نوازتے ہیں میرے لب نے اس کو عزت بھی ہو وہ کوئی اور لے نہیں سکتا تو میں اس لئے پر دعویٰ دینا چاہتا ہوں یا عاصف صاحب کو ہمارے معذر مہمان ہیں کیونکہ ہم ان کے ہاتھوں سے ہم نے کچھ شیمت اور ایوارز دلوانے ہیں اور سر جمعوں ہمارے ساتھ موجود رہیں گے زور دات آتیاں اور ان کی پیشنس کو کتاب دینی چاہیے کہ اتنی دن سے ہمارے ساتھ پیٹھ رہے ہیں لبنا مرک صاحب آبیر صاحب موجود ہیں راشت توکری صاحب یہاں پر موجود ہیں سب سے پیدا ہم ایک ایوار دیں گے ان کی بہت ساری خدمات ان کے لئے بہت سارے اور ایوارٹی ہونے چاہیے سب سے پہلے میں ریکرس کروں گا باسٹر شہداد صاحب سے کہ وہ اپنے ایوارڈ حصول کرے باسٹر شہداد ہمارے ہیر ایکسپارٹ جنہا پاکستان کو جانتا ہے اور یہ ایک خوبصورت ایوارڈ جنہا جنہا جنہایا اس طفحہ اور بڑا دیفرنٹ یہ بڑی اچھی بات ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہر چیز میں جدت لے کے آتے ہیں ہمارا گجرات کا بہت خوبصورت میک اپ آرڈسٹ مہترمہ سیمینی صاحبہ سے پرس کروں گا کہ وہ بھی اپنے ایوارڈ حصول کریں نہار سے تشریف لائی ہیں اور بہت ہی ایکسپارٹ اپنے کام میں بہت بڑا نام کمائیا لوگ ان کو یوٹیوب پہ انسٹا کام پہ فیس بک پہ فالو کرتے ہیں ان کی خدمات کے سیرے میں اور یہ ایوارڈ ان کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں راستہ چھوڑ دیں پیس سیمینی صرف کروں گا کہ وہ سیمین پر تشریف لائیں اور اپنا ایوارڈ حصول کریں بہت سارے خدمات اس سے دسلی کے لیے اور انہوں نے خدمات کے سیرے میں ان کو ایوارڈ سے نوادہ جا رہا ہے راستہ لے دیں گے کپنیز میرے بہن آپ لوگ بیانڈ گپنیز تھوڑی دیر ابھی بہت کچھ باتیں ہیں یہ آپ سے کریں گے ایسا SARS Mii آل یسا بہت کمکٹیوی بہت کمکٹیوی خدماتے ہیں جب بھی ان کے نام سے آپ کو کوئی ایسا گیورٹ دیکھیں تو اعتماد کے ساتھ ان کی کلاس اٹم کرنے آ سکتے ہیں اب میری بہن زینب شاہ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا ان کی بہت بہت بات ہیں اس اندرسٹی کے لیے ہمیشہ انہوں نے اپنی بیویشن بہنوں کا سہارہ بنی بے شمار ان کی سٹوڈنٹس ہیں اور ان کی کلاس بھی ہم نے یہاں پہ رکھنی ہے وہ بھی میڈم جی سے آپ رابطے پر ہیں انشاءاللہ دعا ماسٹر کلاس بھی یہاں پہ دیں گی ان کے پاس بہت نالت ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو چیزیں آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہیں تو یہ آوارڈ کہاتا ہے میڈم زینب شاہ صاحبہ کو اب میں ریکویسٹ کروں گا میڈم سدرہ صاحبہ سے جو فجر بیوٹی صاحبوں دنگا سے ان کا تعلق ہے میڈم سدرہ صاحبہ فجر بیوٹی صاحبوں دنگا سے میڈم سدرہ ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپنا آوارڈ حصول کریں ہمارے معزود نحمان جناب مینہ آسف صاحب سے میڈم سدرہ جہاں نہیں بھی ہے اسٹیج پر آ جائیں میڈم نوزن پرام گدرہ میڈم نوزن صاحبہ یہ باری سینئر بیوٹیشن ہیں میڈم کشرا لالا غصہ سے میڈم کشرا لالا غصہ سے سینئر بیوٹیشن ہیں یہ ہے میڈم کشرا لالا غصہ سے سینئر بیوٹیشن ہیں سینئر بیوٹیشن ہیں ویڈم کشرا لالا غصہ سے یہ کیا پہارے دیا ہے اسٹیج پر کیا خوبصورت میک اپ کیا ہے اور جو کلر کمپینیشن ہیں اس کے ساتھ میک اپ کی کمپینیشن ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں میڈم کشرا لالا غصہ اپنا غصہ وصول کر رہی ہیں اب میں ریکویسٹ کروں گا میڈم ایش ایش خائفہ سے کھجرا سے ان کا تحال تک ہے پیڑک ایش ہماری سیئر گروپیشن ہے اور ان کے لیے سپرشن ایوارڈ ہے کلیم ایونٹس کی طرف سے ایش پرام کھجرا تھوڑی پیچھے آجیں راستہ دے دیں میری پیچھے گروپیشن کے راستہ کلیر کر دیں آپ نے پچھلے وقت سارے لوگ کو آئے وہ آپ کی وجہ سے جس طرف ہو رہے ہیں آپ بیٹا تھوڑے سے پیچھے ہو جاؤ سامنے دیکھیں سامنے دیکھیں سامنے دیکھیں میٹم راشدہ میٹم راشدہ یہ بھی ہماری سیئر پیوٹیشن ہے بہت کنٹیوٹیشن ہے اس لیے میٹم کیوں جاتی ہے میٹم راشدہ میٹم صاحبہ سے پیوٹیشن کروں گا جب اس نے پکشتی دیں آپ کو میٹم میڈم نائیمہ میڈم نائیمہ علی سے پیوٹیشن کروں گا اور میڈم کی کے لیے زوردار تالیاں ہونی چاہیے یہ ایک سوشل ورکر ہے سامان کی کارکول ہیں یہ بھی اور ایسا ادارہ کلا رہی ہیں اس میں بیتین اور بیر سہارا بچنا ہیں اور ان کو فری میں یہ پھریننگ دیتے ہیں فری میں ان کو ایڈوگیٹ کر رہی ہیں جو دارتالیاں میڈم جی کے لیے میڈم نائیمہ علی فرام گدرات اچھے میڈم راشدہ میڈم راشدہ کا ایوارڈ ہے جی؟ ان کا تعلق پیوٹیشن اندسٹری سے ہے اور ہمیشہ اپنی بیوٹیشن پہنوں پر ساتھ کٹی رہی ہم میں ریقیس کروں گا ہمارا ایک بہت اچھا موڈل ایک بہت اچھا برکر ایک ہماری ٹیب کا حصہ ہے عمران شیرازی صاحب سے ریقیس کروں گا کہ وہ اس کے لیے پر تشریف لائیں عمران شیرازی جی ایس پروڈکشن کرو ہے رمان سانبھل جا زرہ پھر مہا بکت پرنے چلا ہے تشریف لائم موسیقی موسیقی